ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے بات ہو رہی تھی آپ سے بات ہو رہی تھی بائن ایڈیٹکس میں مختلف سائیکلز وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں مختلف رولز آپ کو بتانے جا رہا ہوں مختلف آپ کو رولز بکانے جا رہا ہوں اصولاً آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں بس آپ کو ایک چیز ریالائز کروانے جا رہا ہوں کہ فوٹو سنتیسس میں وارٹر کا رول کیا ہے لیکن جتنی چیزیں وہ آپ کا پریویس ریکال ہے آپ کو بتا ہے وارٹر اگر ٹوٹتا ہے تو وارٹر پروڈیوز کرتا ہے ایچ پلس آہین اور او ایچ مائنس آہین یہ او ایچ مائنس آہین ٹوٹے گا تو ہائیڈوجین آہین پروڈیوز کرے گا اور ہاف اکسیجن پروڈیوز کرے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا ہوگے دو الیکٹرونز لے سو یہ جو دو الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں آپ کے پاس کلورو فیل کو جب کلورو فیل کو یہ دو الیکٹرونز ملتے ہیں تو اس کی الیکٹرونز کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو الیکٹرونز کی جو کمی ہے وہ دراصل پوری ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہائیڈوجین آہینز بن رہے ہیں یہ دو ہائیڈوجین آہینز جو ہے جب ایک اور ہائیڈوجین کے ساتھ ملکے ایٹی پی سنثیس کمپلیکس کی مشینری سے گزرتے ہیں تو ایٹی پی سنثیس کمپلیکس کی مشینری سے گزرنے پر کیا ہوتا ہے ایٹی پی سنثیس کمپلیکس جو ہے اس کی مشینری سے گزرنے پر ایٹی پی سنثیس کمپلیکس کی مشینری سے گزرنے پر اے ڈی پی جو ہے وہ فوسفیٹ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور کیا بنا لیتا ہے اے ٹی پی بنا لیتا ہے کیا بنا لیتا ہے اے ٹی پی بنا لیتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس اے ٹی پی کی فارمیشن ہو جاتی ہے کہ کہ that's how the formation of اے ٹی پی occurs اس طرح سے آپ کے پاس اے ٹی پی جو ہے وہ فارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وارٹر کا آپ کو یہ رول ملے گا ایسے پورٹو سندس میں وارٹر کو اور بہت رول ہے کہ ترگہ پریشر جنریٹ کرتا ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ ہم نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے کہ ترگہ پریشر گیا ہوتا ہے وہ چیپٹر فورٹین میں اس کا ذکر نہیں جا کر آئے گا تو یہاں پہ آپ نے جو وارٹر کے بارے میں چیزیں دیکھنی ہے وہ آپ نے یہی دیکھنی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ فورٹو لائسیز ہوئی تھی لیکن سورج کی روشنی جو ہے وہ وارٹر کو توڑ دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ انزائیمز اور کچھ کیٹیلسٹ مجود ہوتے ہیں جو اس وارٹر کی بریک ڈاؤن میں روٹلے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی آتا کہ در سے یہ پانی جڑے ارزوب کرتی ہیں اور پھر پانی جو اوپر جاتا ہے پتوں میں جاتا ہے اور پتوں کے اندر تھائلہ کوئیڈ کے اندر یہ جو پانی ہے ٹھیک ہے پتوں کے اندر تھائلہ کوئیڈ میں یہ جو پانی ہے یہ سٹورڈ رہتا ہے اور پھر یہ آپ کے پاس اس طرح سے بریک ڈاؤن شو کرنے کے بعد یہ الیکٹرون جو وہ پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے this is the role of water وارٹر کے رول کے بعد کاربن ڈائوکسائیڈ کی بات کر رہا ہوں رول آف کاربن ڈائوکسائیڈ کاربن ڈائوکسائیڈ کا رول بھی آپ نے دیکھی لیے کہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو یہ لکڑی نظر آ رہی ہے یہ ایٹموسفیر کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے والٹی میٹلی کاربو ہیڈرٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے تو کاربن ڈائوکسائیڈ کی سورس جو ہے وہ یہ فضا میں تقریباً 0.03% سے لے کے 0.04% کاربن ڈائوکسائیڈ موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی پتے کے اندر جو ہے وہ اس کے سٹومیٹا کے ذریعے داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی پتے کے اندر اس کے سٹومیٹا کے ذریعے جو ہے یہ داخل ہوتی ہے جب اسٹومیٹا کے ذریعے یہ کاربن ڈائوکسائیڈ پودھے کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اسٹرومہ میں یہ کاربن ڈائوکسائیڈ ڈرائی بلوز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کرتی ہے فائنلی کاربو آئیڈیٹ یعنی گلوکوز بنانے مدد دے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ فضا میں اگر 0.001% بھی کاربن ڈائوکسائیڈ ہو جو سی پور بلانٹز اپنی پوٹو سنٹرسز جاری رکھتے ہیں جبکہ سی تری بلانٹز کاربن ڈائیٹ کم ہونے پر وقتی دعو بھی پوٹو سنٹرسز رکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پوٹو رسپائریشن کا عمل جاری کرتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے پوٹو رسپائریشن ایک ادار ویسپل پروسس ٹھیک ہے تو یہی آپ کے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے اس کا رول ہے ایک بات غور سے سن لیچے گا پودہ جو ہے وہ 24 hours respiration کر رہے چھیکہ پودہ جو ہے وہ 24 hours جو ہے وہ respiration کر رہے ٹھیک ہے it is respiring 24 hours اور 24 hours جو ہے وہ respire کر اور فوٹو سنتیسز جو ہے وہ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف لائٹ آورز میں کر رہے ہیں اب کسی دنیا میں مختلف ممالک ہیں بعض ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے وہ وہاں پہ دن رہتا ہے بعض ایسے ہیں جس میں چھے چھے گھنٹے دن رہتا ہے باقی پورا دن وہ ٹائم پیریٹ جو ہے وہ رات رہتی ہیں لیکن ڈیسپائریشن میں مستلسل کاربن ڈیکشویٹ پروڈیوز ہوتی رہتی ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ڈیسپائریشن سے جو کاربن ڈیکشویٹ پروڈیوز ہو رہی ہے اور پوٹو سنتیسز میں استعمال تو ہو سکتی ہے لیکن این ایڈکویٹ ہے نا کافی ہے اس لیے اٹموسفیرک کاربن ڈیکشویٹ جو ہے وہ ضروری چاہیے ہو ٹھیک ہے اٹموسفیرک کاربن ڈیکشویٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ضروری چاہیے ہو اس کے بعد آئیے رول آف لائٹ رول آف لائٹ کی میں نے آپ سے ویسے تو کل بات کی ہے ریڈ اور بلو کامپوننٹس والی بات یہاں پہ چند اضافی چیزیں آپ کو بتا رہوں دیکھیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ زین تو فیل کا کلر ہوتا ہے پلانٹ پیگمنٹ کا ییلو فائیکو ایریتھرین جو ہے ایریتھرین کا بڑھ آیا ہے ایریتھروسائیڈ سے ایریتھروسائیڈ کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کو اس لیے اس کا کلر ہوتا ہے ریڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیگمنٹ ہے فائیکو سائینن فائیکو سائینن کا کلر بلو ہوتا ہے فیوکو زین تھن فیوکو زین تھن کا کلر ہوتا ہے براؤن اس کے علاوہ فیو فائٹن جو ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے گری کلورو فیل اے جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے بلو گرین اور جو کلورو فیل بی ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے ییلو گرین کلورو فیل بی جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے ییلو گرین اوکے تو یہ مختلف پلانٹ پیگمنٹ ہیں اور ان کے کلرز ہیں مختلف پلانٹ پیگمنٹ ہیں اور ان کے کلرز اوکے اس کے علاوہ میں نے آپ کو کل کچھ باتیں بتا دیں جی بنیاء کے تمام ڈیفرنٹ کلرز پودوں میں کلورو فیل کا کلرن کو کمپوننٹ لازی موجود ہوتا ہے بغیر کلورو فیل کے foto synthesis نہ ہوسکتا ہے بغیر کلورو فیل کے �oto synthesis نہیں ہوسکتا ہے کیوں ان کے پاس صرف یہ جو کلورو فیل ہے اپن صرف اس کے پاس magnesium ہوتا ہے باقی میں باقی کسی کے پاس ماجمچم نہیں ہوتا اور جو الیکٹرون کے لیس ہوتا ہوں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چیٹ کے لیے وہ دو الیکٹرون آپ کے پاس جو ہے وہ صرف کلورو فیل ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے چھرے اس کے علاوہ آپ کے پاس رول آف لائٹ کے اندر میں نے آپ کو کل پوٹو ریسٹرپشن کے بتایا تھا وہ بھی لائٹ کے اندر ہی بتایا تھا اور بلو اور ریڈ کومپننٹ والی بات کی تھی اور کہا تھا دنیا کے تمام بہتے گرین نظر آتے ہیں وہ گرین لائٹ ریفلیٹ کر دیتے ہیں یہ بتائی تھی بات آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے رول آف ایٹی پی کے بارے میں بات کر رہا ہوں رول آف ایٹی پی لیکن آپ نے لائٹ انڈیپینڈنڈ ڈیکشن یعنی کیلون مہین سائیکل کے اندر آپ نے ایٹی پی کا رول دیکھا کہ ایٹی پی سورج کی روشنی جو ہے سولر انرجی جو ہے وہ ایکچولی کس کے اندر کنورٹ ہو گئی وہ ایکچولی کیمیکل انرجی کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہوئی ٹھیک ہے کیمیکل انرجی تو بہرحال گلوکوز ہے لیکن انٹر میڈیٹلی آپ کے پاس وہ ایٹی پی میں کنورٹ ہوئی ہے این ایٹی پی ایچ کے اندر کنورٹ ہوئی ہے پھر اس کے بعد وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوئی ہے ایٹی پی کا رول کیا ہے ایٹی پی کا رول ہے کہ وہ مختلف کیمیکل رییکشنز کے اندر کو انزائن کے طور پر بھیئر کرتا ہے this serves as کو انزائن کو انزائن یعنی کو اسسٹن انزائن کے طور پر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے یعنی کہ مختلف انزائن کے ساتھ ان کو اسسٹ کرنے میں کو انزائن کے طور پر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ it is helpful in different exergonic and endergonic reactions ٹھیک ہے یہ helpful ہوتا ہے مختلف exergonic اور endergonic reactions کے اندر exergonic کہلاتے ہیں energy releasing energy releasing یعنی کہ اس سے مراد ہے آپ کے پاس respiration respiration میں energy release اور endergonic کے بارے میں بات کریں تو endergonic reaction کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی کہ energy absorbing ٹھیک ہے energy absorbing process کے طور پر جو ہے energy absorbing processes میں وہ ATP استعمال ہوتے ہیں energy absorbing process میں آپ کے پاس یہی photos synthesis آ جاتا ہے تقریباً ایک ATP جو ہے اگر ATP جو ہے وہ ATP میں ٹوپتا ہے اور phosphate release کرتا ہے تقریباً 7.3 kilocalories per mole کے لئے slides پیچھے آپ کو repeat کراتا جاتا ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیے جو بھی آپ نوٹ کرنا ہے وہ آپ نوٹ کریے پھر میں آگے بڑھوں کوئی سوال کرنا ہے تو اس سلایڈ سینج کرنا اس کے بعد آپ سوال بھی کر سکتے سوال موسیقی 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 اگزرگونک اور انٹرگونک کا جو لفظ ہے نا اس کو ذرا جہن سے سمجھ لیں اگزو تھرمک اور انڈو تھرمک ریاکشن کو جہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھ لیں موسیقی موسیقی چلے اس کے بعد آئی ہے انرجی کو ڈیفائن کوئی کرے گا دل سازہ انرجی ڈیفائن کرو کیا ہوتی آپ انرجی کیسے ڈیفائن کرو آج لسا نہیں آگیا گیا ہاں بیٹا بولو اینرڈی کیسے ڈیفائن کرو کی سر انرجی ڈیفائن کرو کی سر انرجی ڈیفائن کرو کی سر انرجی ڈیفائن کرو کی جو ریکوائرمنٹ اس چینڈ اس چینڈ آپ کو ریکوائیڈ ہو فیزیکل اور مینٹل اکٹیویٹی کے لئے آرے نائیں نائیں فیزیکس کی ڈیفینیشن باتاو مجھے کیسی باتیں کر دی ہوں سر کپیسٹی آف ڈوئنگ ورک ہاں کپیسٹی آف ڈوئنگ ورک ٹھیک ہے کپیسٹی آف ڈوئنگ ورک جو ہے یہ آپ کے بس کہلاتی ہے انرجی ٹھیک ہے اچھا پیچھے سے کوئی سوال آپ نے بیٹا کرنا ہے تو مجھے بتائیں زیرا نو سر اور میں نے آپ کو ساری سائیکلز وغیرہ اس میں بتا دی ہیں پکا ہے یس سر ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس میں ساری سائیکلز وغیرہ بتا دی ہیں تو ٹھیک ہے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو بیٹا کر لے پوٹو سنڈیس کا کوشن اصل میں ختم کرنے جا رہا ہوں ابھی دیکھئے کہ آگے اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اور چیزیں اگر پکی کرنی ہے تو وہ پکی اور ہوتی چلی جائیں اور چیزیں جو ہے اس کے بعد آپ کو پکی ہوتی چلی جائیں گی اب ہم رسپائریشن کی طرف آ رہے ٹھیک ہے چلے یہ سوال کسی نے کرنا ہے تو بیٹا ہنڈیس کر لیں اور میں کہہ رہا ہوں یہ فوٹو سنڈیس کا پورا پورشن آپ یاد کرنے اس چیکٹر کے دو ٹیسٹ ہوں گے ایک فوٹو سنڈیس کا پورشن کا ہوگا اور ایک آپ کے پاس اس کا ہوگا کیا نام ہے رسپائریشن کا ہوگا اور پیچھے نوٹس مل گئے آپ لوگوں کو اگر نوٹس نہیں ملے ایلسہ آپ کو ذمہ داری دی رہوں سرزین کو ذرا میسیج کر دیں گیشت ایکسچینج والا کے وہ فوٹو کاپی کرا لیں تاکہ آنے والے پیرٹ میں آپ کو وہ مل جائے سونہ سپوسیبل ٹھیک ہے سرزین کو ایک میسیج ریمائنبر کی طور پر کر دیں ٹھیک ہے آگے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں رسپائریشن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمنی جو gong to tell you about respiration ٹھیک ہے respiration کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اور سے سریے گا دیکھیں photosynthesis وہ بھی redox reaction respiration بھی آپ کے پاس کیا ہے redox reaction it is a redox catabolic process in which exchange of gases occur in which exchange of gases take place between body and environment exchange of gases ہوگی body اور environment کے درمیان اور energy is released ٹھیک ہے اس کے result میں کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ energy جو وہ release ہوگی اور وہ energy جو مختلف metabolic processes میں استعمال ہوگی ہم ہم یہاں پہ respiration کی بات کر رہے ہیں آپ کے ذہن مائی کی ساتھ پھر پیچھے ہم نے کیا بات کی ہم یہاں پہ دراصل cellular respiration کے بارے میں بات کر ہم ہم یہاں پہ cellular respiration کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے تین steps آپ کو ملیں گے ایک ملے گا آپ کو glycolysis ایک ملے گا krebs cycle اور ایک آپ کو ملے گا electron transport chain ٹھیک ہے glycolysis krebs cycle and electron transport chain ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس respiration کے تین steps دیکھیں یہ cell glycolysis ہوتی ہے cytoplasm کے اندر اور krebs cycle اور electron transport chain کہا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں mitocondria کے اندر ٹھیک ہے krebs cycle اور electron transport chain کہا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں mitocondria کے اندر سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے ہم glycolysis کے بارے glycolysis کے ریزل میں بہت سے سن لی جے جو چیز بنتی ہے وہ بنتی ہے pyrovate pyrovate جائے گی mitocondria کے اندر krebs cycle ہوگی اور پھر اس کے بعد electron transport chain ہو سب سے پہلے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں glycolysis کے بارے glycolysis کے steps بیٹھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ موجود ہے glucose glucose convert ہوگا glucose 6 phosphate کی اندر glucose 6 phosphate ہوگا fructose 6 phosphate کی اندر fructose convert ہوگا fructose 1 6 1 6 bis phosphate کی اندر خیئے fructose 1 6 bis phosphate پھر fructose 1 6 bis phosphate جو ہے یہ دو میں ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ دو میں ٹوٹ جائے یہ جو میں آپ شروع کے steps بتائیں ہیں اس کو منام دیتے ہیں energy investment phase یہ یہ کلاتا ہے energy investment phase چولہ جلانے کے لیے ایک مانچس کی غربانی ضرور دینا بڑتی ہے تو دیکھیں اس step میں ہوگا کیا اس step میں آپ کے پاس سب سے پہلے step میں ATP ADP میں convert ہوگا پھر اس کے بعد جب fructose 6 phosphate fructose 1 6 bisphosphate میں convert ہوگا تو اس step میں آپ کے پاس ADP کے اندر convert اب جو fructose 1 6 bisphosphate ہے یہ کس کے اندر ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا 3 4 4 glyceral dehyde کے اندر ٹوٹے ٹھیک ہے یہ دو molecule میں ٹوٹے گا 3 phosphoglyceral dehyde 3 phosphoglyceral dehyde جو ہے یہ convert ہوگا آپ کے پاس 1 3 bis phosphoglycerate کے اندر 1 3 bis phosphoglycerate convert ہوگا 3 phosphoglycerate کے اندر 3 phosphoglycerate convert ہوگا 2 phosphoglycerate کے اندر 2 phosphoglycerate convert ہوگا phospho enol pyruvate کے اندر phosphoglycerate phosphoglycerate آخر convert ہو جائے گا pyruvate کے اندر ٹھیک ہے یہ convert ہوگا pyruvate کے اندر اچھا یہاں پر ایک nad plus convert ہوگا nad اچھ کے اندر انرجی produce ہو رہی ہے سمجھ لی یہاں پہ ایک adp atp میں convert ہوگا اسی لئے blue سے show کر رہا ہوں اور یہ آخری step میں adp جو ہے وہ atp میں convert ہوگا یعنی یعنی والے جو steps آپ نے دیکھ اس طرف جو blue سے میں مارک کی ہیں یہ کھلاتے ہیں energy yielding energy دینے والے steps